اسلام علیکم گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ پاکستان کیا حال ہے کیسے آپ آج کا یہ خاص دن خاص دن اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو بتا دی چلوں آج اے آر وائی کو چوبیس سال آپ کے ساتھ مکمل ہو گئے ہیں یعنی اب ہم پچیس سال میں لگ گئے ہیں اور ہماری کلچر کی جو سب سے سٹرونگ چیز ہے اچھا وقت ہو برا وقت ہو سب گزر جاتا ہے کیونکہ فیملی ساتھ ہوتی ہے اور اس فیملی کو ساتھ رکھنے کے لیے اے آر وائی کا بھی کچھ عمل دخل شامل ہے آپ کی زندگیوں میں کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ مارننگ شو کی وجہ سے بہت ساری روٹھی ساس بہو اکھٹے اس شو کو دیکھتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ بہت سارے فیملی میمبرز جو بڑے ہوں چھوٹے ہوں ہر ایج گروپ کے ہوں جیتو پاکستان کو دیکھنے کے لیے اکھٹا بیٹھتے ہیں تو کیے لگاتے ہیں ساتھ مل کر ایسا نہیں ہوتا کہ پوری فیملی ایک سرٹن ٹائم پر ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے یا پھر اپنے لاؤنج کے سوفے پہ بیٹھ کے ہمارے وہ سارے ڈرامے دیکھتی ہے جس میں ہم فیملی کو جڑنا سکھاتے ہیں سو اے آر وائے کے سارے چانل اتنے بھی ہیں یہ سب آپ کو جوڑنے کا کام کرتے رہے ہیں پچھلے چوبیس سالوں سے اور اب یہ پچھے سال میں لگ گئے ہیں سو چوبیس سال کمپلیٹ کیے آپ کی وجہ سے آپ کی محبت کی وجہ سے اسی لیے اس چوبیس سالہ سیلیبریشن کا حصہ بھی ہم آپ کو بنا رہے ہیں سبح کا دن جو شروع ہے میرے شو سے شروع ہے فیسٹیوٹی ہوگی آپ کی کنسرنز ہوں گی اور وعدہ اس سال یہ کیا جائے گا اس شو پر کہ انشاءاللہ آنے والے آنے والے اور آگے سالوں میں مل کے بنائیں گے ہم پاکستان اس چانل کا ہمیشہ سے ایک مقصد رہا ہے پاکستان کا نام دوسری دنیا دوسرے ملکوں تک پہنچانے کا اور اس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں اس کا اندازہ ہمیں کیسے ہوتا ہے اس چانل میں کام کرنے والے جو بھی لوگ ہیں میں ہوں کوئی اور جو بھی وسیم بدامی ہو فاد مصطفیہ ہوں یہ جب بھی پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو جس طرح ان کو پہچان دی جاتی ہے ایک تو سب سے پہلے پاکستان کی وجہ سے ہمیں پہچان ملتی ہے اور جو سیکنڈ پہچان ہمیں ملتی ہے وہ اے آر وائی کی وجہ سے ملتی ہے سو پاکستان کے لیے ہی چانل قائم کیا گیا اور پاکستان کے لیے ہی آگے چانل چلتا رہے گا سو آج کا ہمارا مین مقصد اس سال کا یہ ہے کہ آؤ ملکے بنائیں پاکستان ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور اے آر وائی کی چوبیس سالہ سیلیبریشن کا سلسلہ شروع ہو گیا موسیقی